تاریف کے محتاج نہیں آل محمد مربانی بہت شکریہ بڑی مربانی جناب جزاک اللہ شاہ جی شاہ صاحب کی بلا میں نے تو سی انتواریاں نگاہ ماند میں بیکھنا ہے صداد قدمت اترا کے بلخصوص جیڑے ممبر شریف تھے میرے حسین ساتھی بیٹھے ہو میری کنڈ دے آتھ رکھے آجے میند سینے چے وجہنا ہے میں دوجی باری دورانا چاہنا مصرہ تاریف کے محتاج نہیں آل محمد پھر سنکے جتو شیر مکمل ہوئے گا میرا ایمان ہے تاڑی آواز ایت کالرہ شریف ہے شہین چوکنا ٹپ گئی تے افتخار ازی نکابت ہی چھڑ دے گا جملہ ہی ایسا ہے کیونکہ میرے تحسان نہیں کرنا توجہ دروی تے پھر بول پوکو گے تاریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا برسا پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا یہ آٹیفیشل پھول ہے نہ اس کی رنگت گلاب جیسی نہ اس کی خوشبو گلاب جیسی یہ اصل پھول ہے یہ گلاب کا پھول ہے اس میں رنگت بھی گلاب کی خوشبو بھی گلاب کی حضرات جس نسل جا پھول ہوئے اسے دی رنگت اسے دی خوشبو حسنین اوہ پھول نے جنہ چاہے رنگت بھی میرے رسول دی تے خوشبو بھی میرے رسول دی کمال دے لوگو جناب کمال کی تاریف کی محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا ایک جوان دریادہ کنارہ کنارے کنارے جا رہے ہیں خدا کے لئے میرا جملہ ضائع نہ ہو جدہ وڈہ مہمان آ جائے گا میرے سردہ تاجے لیکن یہ داستان محبت آنے والے مہمان سے بڑی ہوگی جملہ سن لو میرا توجہ توجہ جوان دریادہ کنارے کنارے دنیا کے سنگ سنگ جا رہا ہے بھوک نے تلپایا جسے انشہ خیال آیا کتوں کھاں اچانک اللہ نے کرن فرمایا دریادہ وچے کسیب نظر آیا اس جوان نے ہاتھ وڈایا سیب اٹھایا تب پہلا جو تچک مبارک ماریا نا تیہ اچانک سینے شیال آیا جیدہ ہے اور جو پڑتے پوچھے ہی نہیں پایا ممکھلی لینے ہی ہوگی تھی پاہد پایا ہوں جی کھا جنے ریڈی تے کھلو کے لیکن حسانہ مقصود نہیں بیٹھا شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات کیونکہ آج 31 دسمبر کی شام ختم ہو رہی ہے اور آپ نے یہ شام اس شام کے نام کر دی جو پوری کائنات کا شام ہے اس کو جملہ سمجھنا یہ شام اس شام کے نام کر دی جو پوری کائنات کا شام ہے اس جوان دے سے نہیں خیال آیا کہ جیدہ ہے انہوں تے پوچھے ہی نہیں پھر اچانک خیال آیا کہ جدروں سیب آ رہے ہیں جدروں جدروں سیب آ رہے ہیں پانی رڑ دا آ رہے ہیں تے سیب بھی اتروں ہی آ رہے ہیں تو یقیناً اسے سیب دا مالک مل جائے گا جس باغ دے بیچوں سیب ٹوٹ کے آیا ہے دریاد کنارے کنارے چل دے رہے چل دے رہے چل دے رہے اچانک سیب کا بھگیچہ نظر آیا قدم رک گئے پوچھے آیا ہے باغ دا مالک کون ہے اوہ بابا جی نے قصو کی تو آفظ عمر صاحب بنا دے ساتھی تشریف لے آئے دے خوش آب دے بڑی میرے بات توجہ پوچھے آؤ بابا جی نے سجے بکھے یا کھبے تو اسی اتاری قادری نہ ہوں دے تو میں کلام شروع نہ کر دا آہ میری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ مہینہ یوں سشتی دے تو میں ضروری سمجھنا کیونکہ میں رضوی بھی ہوں قادری بھی ہوں چشتی بھی ہوں تو میرا جمعہ سن لو خدا کے باستے بس کوئی اور ڈیمار دے زین اچھ خیال آیا پوچھا ایک دا مالک کون ہے ایک بندل رکھے پوچھا ہے اے سیب دے بگیچے دے مالک انگاو بابا جی نے بابا جی السلام علیکم و علیکم سلام تو دی اجازت و بغیر سیب کھا بیٹھا ایدی قیمت کتنی ہے ایدی عجرت کتنی ہے کتنے پیسے دے آن فرمایا پتر پیسے نہیں چاہی دے بارہ سال باغ دی گوڈی کا پھڑیا رمبا تے گوڈی شروع پھڑی کسی تے بگیچے دے وچ بابے دی غلامی شروع بارہ سال گدر گئے پھر خیال آیا بابا جی ڈیوٹی پوری ہو گئی اجازت فرمایا نہیں ڈیوٹی پوری ہو گئی گھور گوڈی کا پھر کسی چکی پھر گوڈی شروع ہو گئی پھر مدت گدر گئی بابا جی ڈیوٹی ختم نہیں ختم پھونکی ہے ایک میری بیٹی ہے ادھنا شادی کر لے بابا جی کی میں اکھاں تو نبینی ہے ہاتھاں تو دونجی ہے پیرہ تو لنگڑی ہے کھنہ تو بولی ہے زبان تو گھونگی ہے منظور ہے تو ٹھیک ورنہ معافی نہیں بابا جی میں نکھ بھولے نکاح ہو گیا کمرہ روسی بے وہ جوان چلا گیا اگے دیکھے تھے مائی صاحب آدھیاں کھاں ٹھیک ہاتھ ٹھیک کان مبارک ٹھیک ہونٹاں تو بھی بولے زبان ٹھیک قدمہ نل چلے قدم ٹھیک ہاتھاں نہ پکڑے ہاتھ ٹھیک نہ لنگڑی نہ لولی بالکل نہ بینی بھی نہیں گھونگی بھی نہیں تڑپ کے گھش کھا دا تا زمین تلک پہ ہوش آیا تے بابا جی دی تلاش بابا جی تُساں میرے نلکی کیتا ہے تُساں فرمایا وہ نبینی ہے وہ تو دیکھ رہی ہیں آپ نے فرمایا وہ اپہج ہے وہ ہاتھوں سے پکڑ رہی ہے آپ نے فرمایا وہ گھونگی ہے وہ گفتگو کر رہی ہے آپ نے فرمایا پاؤں سے چلنے چکتی میں نے چلتا ہوا دیکھا ہے یہ کیا وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا پترا پریشان نہ ہو نبینی اس لیے کہا ہے آج تک کسی غیر میرم کو دیکھا نہیں ہاتھوں سے اپہج اس لیے کہا ہے کسی غیر میرم تک اس کا ہاتھ پہنچا نہیں پاؤں سے لگ اس لیے کہا ہے آج تک میری تہلی سے یہ باہر نکلی نہیں آنکھوں سے نبینی اس لیے کہا ہے آج تک کسی غیر میرم کو دیکھا نہیں گنگی اس لیے کہا ہے آج تک کسی غیر میرم سے بولی نہیں پتا ہے وہ جوان کون تھا وہ بی بی کون تھی وہ جب بی بی تھی وہ میرے غوثی آزم کے یمہ وہ جوان کون ہے میرے غوثی آزم کا بابا ہے جو غوثی پاک کا ناکل بن کے بیٹھا ہے آج ہاتھ اٹھائے گا اور مچل کے بولے گا کیا غوثی آزم شاہے جی ہاتھ ریچے نہیں ہاتھ ریچے نہیں ہاتھ ریچے نہیں جو حسنی حسینی صداد کا ناکل ہے اس سے میری گدارش ہے ہاتھ ریچے نہیں رکھے گا ہاتھ بلات کر کے بولے گا اس سے قبل کہ میں جملہ اس کو مکمل کروں شیلوی صاحب میری میند ہے اور میری ناکری ہے تو وہ جو اس بیٹھے نداشتی پڑی آئی کخواب سناوا آئی کخواب سناوا شیب ہے نا بیٹھا تیرا نام شیب ہے شیب ہے شیب نے نات پڑی بیلہ خیل بانی محفل بھی ہے میز بان بھی ہے انہیں ایک نا سنائی آئی کخواب سناوا تو انہوں میں نا ایک کخواب سناوا تو انہوں کہ میں نا کخواب سناوا رچہ سناوے تو بل کو لئی تھو پکڑ کے گریے بانو گجران بھارے تک چھاڑایا جی لیکن خدا کے باستے توجہ رکھنا بھائی عشر سات تاڑی پوری ٹیم نمبر ایک بات اللہ تو انہوں وصدہ رکھے صدات کا تھایا سلامت رکھے یہ نات خان حضرات یہ کوئلیں صد آباد رہیں جملہ سن لو کالرہ شریف والو کوٹ نور شاہ والو ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند رکھنا لیکن جملہ سننے کے بعد آئی کخواب سناوا خواب دیکھے آئے علی بن حیتی نے اے کاؤنے میرے غوث پاک دا مرید ہے اوہ نکر تے بیٹھیں غوث پاک ممبر تے بیٹھیں آپ خطبہ دے رہنے آنکھ لاکی مرید تھی ایتھے بیٹھے نے توجہ رکھنا ایتھے نے غوث پاک اچانک نظر پڑی تو فوراں ممبر چھوڑا خطبہ چھوڑا جہاں پر علی بن حیتی تھے غوث پاک یوں کھڑے ہو گئے آنکھیں بند آت نخواب سناوا کسی نے علی بن حیتی کو ہلایا اوہ کیسا مرید ہے تیرے لیے ممبر بھی چھوڑا خطبہ بھی چھوڑا اور تو سو رہا ہے آنکھ کھلی آنکھوں میں آنسو آگے ارز کر تو سنے معافی دے دے فرمایا چھڑ معافی نو اے داس جی تو تیری آنکھ لگی حضور آئے انہ کی فرمایا ارے افتخار جزوی یہاں ہے وہ جہاں پر پولیس والے ساتھی بیتھے ہیں خواب نے کہاں تک پہنچ گئے لیکن آتا تھا غوث پاک نے فرمایا علی بن حیتی بتا زہرہ کے بابا نے تجھے کیا مجدہ سنایا علی بن حیتی ہاتھ چھوڑ کے کے اندر سونیا سونیا سانیاں فرمایا جہاں ساتھوں ملنا ہوئے میرے پتر دے غوث دے دربار دے آ جائے آئے باٹ صاحب آئے میرے پتر نے موجود دیتا ہے سبحان اللہ اچھی بولو ایک اور خواب نہ سنا ماں ایک خواب اور نہ سنا ماں مولا علی فرما دن ایک دن میری لگی آکھ نبی پاک دے و سال مبارک تو پاک اجانک لگ گئی آکھ تے میں خواب دکھیا سفنے اندر میرا ماہی ملیا ماں گالوی چپالی ابھاما داردی ماری آکھ نہ کھولا کی تے پھر بچھڑنا جاما مولا علی فرما دن آکھ لگ گئی اس وقت کے حکمران تھے فروع کی آزم لیکن لگ گئی ماری اکھ اکھ بچ میں کی وے کھیا نماز یا سردہ ویلہ موزن خواب میں خواب میں آہ میں خواب سنا رہاں تنوں توجہ رکھو نا خواب نہ ماں بیش کر رہا ہوں توجہو کہندہ نے ماری اکھ لگ گئی نماز یا سردہ ویلہ میں کی وے کھیا موزن نے ازان دی تھی میں مسجد نبی شیف چگیا پھر مسلط حضور نے میرے آکھا نے میں حضور دے پچھے نماز ادا کیتی اتنی دیرے ایک صحابی آئے وہ دے ہاتھ پچھے خجوران دا ٹوک رہے انہیں نبی پاک دی بارگچ پیش کیتا میرے دل چھے تمنا پیدا ہوئی کاش کی تے پہلی خجور میں انہوں مل جائے اے مٹھی جی خجور میں انہوں مل جائے یہ خواب کا عالم ہے نبی پاک نے مولا علی فرمان دا نشارہ فرمایا میں انہوں نے قریب گیا حضور نے پہلی خجور اٹھائی تے میرے مو مبارک چڑکھی او دلو میری آنکھ کھل گئی خجور کی لذت میرے مو میں تھی خواب موقع گیا ہے لیکن گالو آگئی جتے تری سبحان اللہ تھی آواز میں بکھاں گا شاہ کٹ پہلے پہن پہنچنا یا پہلو تیری آواز ایک جملہ سنتا بات دھکا نہیں لاما گا منت نہیں کرنگا جملہ نو سمجھ کے بولنا مولا علی قرآن دے نے ایک آنکھ گئی کھل تے واقعی نماز یا سردہ بھی لائے موزن تیتی آدان میں فوراں گیا مسجد نفی شریفت کی بکھیا مسلح تے سہرہ تا بابا نہیں فروک اعظم ہے فروک اعظم ہے فروک اعظم ہے بس میں نے پیچھے پڑی نماز وہ تھا خواب یہ ہے حقیقت میں پیچھے پڑی نماز خجوراں تا ٹوکر آ گیا میرا دل کی تکتے پہنی خجور میں نو مل جائے فروک اعظم نے کیتا اشارہ آج آ علی پیارہ میں گیا قریب انہاں اٹھائی ایک خجور رکھی میرے موہ اچھ اچھا میرا دل کی تا دوجی بھی مل جائے فروک اعظم سماندھے نے جی حضور دیتی ہے تا میں دیمہ آئیک خواب سنامہ آئیک خواب سنامہ آئیک خواب سنامہ آئیک خواب سنامہ دوسر جڑا موضوع میں شروع کیتا ہے او دیتی غوث اعظم شاہ جیلا علی بن حیاتی کے خواب سنامہ شروع ہوا شہرِ گجرات تک آیا یہاں پر بیٹھ کر وہ جملہ سمجھے گا جو گجرات کو جانتا ہے کیا میرا پیر سونا ہے غوث الورا میرا پیر سونا ہے غوث الورا جیڈے درد محتاج کنڈاو نیا حسنی حسینی آلی نصبہ نباسا نبی جو محبوب رب ہے بغدادی دلہا اے اولاد لہا جنڈی کی تی ہرگیز نا موڑے میرا پیر سونا اے غوث الورا خدا نوبیا مائی بوٹھڑی تا بیڑا ایچھے تے بولو گجرات آلے ہو بولو حضرت شاہ دلہا بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں خدا جو بے آمائی بجڑی تا بیڑا انہیں نال میرا دے لایا ہو چھیڑا کتی ارض سونا نبو اے تلالی میرا بجیا دیوہ جیڈے لوگ سنسن اے کرسن گلا میرا پیر سونا ہے غوث الورا کتی ارض سونا ہوئے سال پارا خدا جو نوڈو پے میں دسکی میں تارا کتی ارض سونا ہوئے سال پارا خدا جو نوڈو پے میں دسکی میں تارا مگر اسمائی نوں تصدیق کہا اے رب ہر گل رب کو لوں لیندہ منہ میرا پیر سونا اے غوث الورا جتا میں خیام آئی چھڑے دی نی جانے تا بیڑا ترامن دا کیتا سمانے گئے جا کے دریاتے کیتی نکا تتا جنجدہ بیڑا واپس والا تتا بیڑا تردہ مائی ہوئی ہیرانے کڑی گبروتے ججبہ امانے اکھی غوث اعظم وسی بارگا توریس ویجے آدھائے مشکل کشن غوث اعظم شاہے جیلا مجدار میں نیا ہے حضرات بس کلام لمبا ہے چھوڑا ہوں یہی پر لیکن یہ جملہ ضروری سمجھتا ہوں اس لیے میرے سونے غوث کا مہینہ ہے اور ضروری جنہوں نے سجایا ہے کوئی قادری ہے کوئی اتاری ہے کوئی چشتی ہے کوئی سابری ہے کوئی نقش بندی ہے لیکن ہمارا مرکز تو سبی کا ایک ہے بس ایک وڈیری مائی غوث پاک کو جیلانی بھی کہتے ہیں گلانی بھی کہتے ہیں سیالوی صاحب بیٹھے نے میں اس تفصیل چھ نہیں جانا چاہاں دا جلانی کیوں کہنے دن تو گلانی کیوں کہنے دن لیکن جب آپ دے بابا جان دا انتقال ہو گیا نا آپ دا وصال ہو گیا تو مائی صاحبہ نے غوث پاک کو اٹھایا تو اپنے مہکے چلیاں گئیاں یعنی کہ غوث پاک دے ننیال چلیاں گئیاں اوہ تے غوث پاک اپنے نانا جی دی بار گیا چھو مجود سان ایک وڑیری مائی ایک مائی آگئی انہیں چھوٹا جب بچہ چکے ہے تو آکے غوث پاک دے نانا جی دی بار چکے گئی دعا فرماؤ میرا پتر جڑا ہے نا بیمار بڑا ہے یہ دی زندگی باقی ہے انجی فرمائے بی بی لوہے محفوظ تے زندگی تے ختم ہو گئی ہے رون دی نکلی باہر دے غوث پاک نا ملاقات ہو گئی بیٹا تھا گیا مر رون دی نکلی باہر غوثی آدم کا تھا بچپن اماں نانا کی بارگاہ میں آئی ہو کیوں روتی جا رہی ہو اب آدھائی پتر تھا مر گیا فرمایا زندہ کر دے یہ غوث پاک نے مسکرہ کے بچے کی طرف اشارہ کیا کمری صلی اللہ بس کیا ہوا بچہ جو اٹھا دوڑی غوث پاک کے نانا کی طرف کہندی توڑے کھولو تے پوچھے لکھے آسی دوسرہ تے فرمایا بس لوہے محفوظ تے ختم یہ تو بچے نے بچا لیا غوث پاک نے نانا جی سمجھ گئے بچہ کون ہے آپ پیچھے دوڑے تے غوث پاک آگے آگے نانا جی پیچھے پیچھے ایک قبرستان سے چلے گئے فرمادے نوہ مردے نانے اور یہ آگے نوہ میں نوہ بچاؤں جہاں تا کوا جا رہی ہے مردے اٹھ رہے ہیں نانا نے کہا بیٹا اتنی جلدی رات کو فاشنی کرتے کیوں کیوں تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں خسین اور حسن پور تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لانڈلا بیٹا تیرا بیٹا تیرا غوثی آسم شاہ جی را مجدہار میں نیا ہے صدقہ مولا علی کا آ جاؤ بیڑی پار لگا جاؤ آج کی رات دعا فرماؤ یہ یکم چنوری کا چڑھنے والا سونج پاکستان کے لیے عالم اسلام کی بقا کے لیے اتنا خوبصورت ہو جائے کہ جب اس کی کرنے بکھرے تو پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی مسلمانوں مالک ہیں اللہ سب میں حمن پیدا کر دے اور مسلمانوں میں اتفاق اتحاد آ جائے اور ان تالیس فوجی اتحاد اگر یک جو ہو جائے تو برما بھی ازاد ہو جائے فلسطین بھی ازاد ہو جائے اور مسجد اقصہ اور بابری مسجد جس کو ہندووں نے شہید کیا اس مودی یہودی تک ہماری سادائیں پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے آج کی رات کی مناسبت سے اللہ سب کی خیر فرمائے بلکہ پنجابی جی سادہ جی اور سستی جی دعا ہے جتے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے سبحان اللہ دا ایک پیر ہوئے سبحان اللہ دا ایک پیر ہوئے سب کھر ہوئے بلکہ قید لتا ہے لتا ہے صافتہ سبحان اللہ دا ایک پیر ہوئے سبحان اللہ دا ایک پیر ہوئے Uیسی تک